اپنے یدید کی مرائی تو سب نے سنی اس کے بیٹے کی اچھائی شاید کس کو بھی اتتا تھا نہ ہو اس کا باپ بھی انتالیس سال کی ایک تالیس سال کی عمر میں مر گیا اس اپنے بیٹے کے لیے تین برعظم کی حکومت چھوڑ کے گیا اور اس کے بیٹے کی عمر تھی جب وہ حکمران بنائے بائیس سال پوللپن کی عمر وہ سارے دشمن اس نے کھاٹ لیے اور ساری زمین اس نے ہنوار کھا دی اور اس نے صرف چیلیس دن حکومت کی اس کا نام تھا معاویہ بن جزید رضی اللہ عنہ میں اس کو کہتا چیلیس دن کے بعد بنو مئیہ کو کھٹا کیا اور اس کی تطریف سنو زہان کانا بی جبارا میری قوم سنو میرا بات ظالم تھا تو اس پر کئی دفعات لگائے اس نے اہل البیت کا خون بہایا اس تخت کی خاطر ہے جس تخت کے نیچے اہل البیت کا خون ہو لو میں اس تخت پر لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دیتا ہے حکومت چھوڑ دی سادھا ناظم ناظم نہیں چھڑ دا سو ظلم کر دا ہے کہ ناظم بڑھا یہاں تو وزیروں کو ذلت و خوالی دیکھنے پڑھے تھا ناظر انہوں نے کہیں لکھانا کسے کھاتے چھوڑا لیکن بس لگے ہو میرے ایمان ابی کے عزت ابی کے جو وزی ہو جائے کرسی لگ جائے سوری خون شوڑ کریے تمہاری اور کرنے دا کرو اور پہ جمالہ اٹھا اس طرح آپ نے اللہ کو راضی کہے کہ تین برعظم کی سلطان